بسم نیرمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می جینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں ہیپی اور ہیلی لائف گزار رہے ہوں گے جی ہاں جس کا تھا انتظار وہ شہکار آ گیا ہے جی ہاں اتنی ہی گرمی میں جب زیادہ گرمی پڑتی ہے شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو عام بھی جب ہی آتا ہے اور اچھا بھی آتا ہے اور کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور اس سے ریسیپیز بنانے کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے آج جو میں بنا رہی ہوں وہ میں بنا رہی ہوں مینگو شیک پٹ میں مینگو شیک وہ نہیں بنا رہی جو ہم نے آج کل کے دور میں جو ہم بناتے ہیں کہ مینگو دودھ چینی وینی سب اس میں گرینڈر میں ڈالی بلینڈر میں ڈالی اور ہم نے چلایا اور جوس تیار ہو گیا جی نہیں آج جو میں جوس بنا رہی ہوں وہ میں ہاتھ سے بلینڈ کر کے بناوں گی یہ ہماری نانی ادادیاں بناتی تھیں جب یہ فوڈ فیکٹوری وغیرہ نہیں ہوتی تھی جب ہر گھر میں ریفرجیٹر نہیں ہوتا تھا تو وہ حاصل ہی بناتی تھی تو آج میں بھی وہی جوز بنا رہی ہوں میں نے تین عدد بگ سائز کے عاملی ہیں ان کو اچھی دانا سے گھلا لیا ہے ان کے پلم کو اور اس کا جو پلم ہے وہ سارا نکال لیا ہے ایک باور میں اور ہم اسے ڈالیں گے جگ میں جگ میں ڈالنے کے بعد ہم پلم کو پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر شکر شکر میں یہاں پر 6 سے 7 ڈیبل سپون یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں میکسیمم ایک لٹر یہ دودھ ہے بوائل ہوا ہوا اور فید یہ کریم کے ساتھ ہے اپنی بلائی کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بلائی بھی موجود ہے یہ میں ایک لٹر دودھ اس میں ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو ہاتھ سے بلور کریں گی جیسے کہ ہم لسی بناتے ہیں تو اس کو ہاتھ کے اگر ہم لسی بناتے ہیں تو ہم اسی دانا بناتے ہیں پھر اب ہم اس میں ڈال کے چینی کو پلم کو اور دودھ کو مکس کریں گے یہ جو جوز میں بناتے ہیں جو ہم پیتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا آم جو آتا ہے اس کے پلم کھانے کو ہو اس کا تو مسا ہی اور ہوتا ہے تو اس کو ہم تھوڑی درہ سا شک کریں گے کہ اچھی دانا سے اس کے جو چینی ہے وہ ملٹ ہو جائے اور ہمارا اچھا سا جوز جو ہے وہ تیار ہو جائے جی جناب اب یہ اچھا سا بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندرہ ڈالیں گے برف برف میں نے آپ کو کہا نہ کہ یہ اس دور میں بنتا تھا اس دانا سے حاصل سے جب ریفرجیٹر ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا تو بزار سے برف آتی تھی تو پھر اس کو اچھی دانا سے کچل کر اور پھر وہ اس میں شیک میں شامل کی جاتی تھی تو میں نے بھی یہاں پہ برف کو کچل لیا ہے وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے اس کو برف کو بھی مکس کریں گے تاکہ ہی تھنڈا تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے ہم تھوڑی سی کچل ہوئی برف جو ہے وہ گلاس میں بھی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے مینگو شیک یہ دیکھیں اور ہم اس کو پییں گے یہ ہاتھ کا بنا وہ جو مینگو شیک ہے نا پرسنلی مجھے آج بھی پسند ہے میں یہی بناتی ہوں اگر میں کبھی بلینڈ کر کے بنا بھی لوں جوسر میں مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا پسند مجھے یہ ہے مجھے پرسنلی یہ بہت پسند ہے آپ لوگ بھی ضرور رائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہو مینگو شیک کی آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ بھی پاس کیجئے گا اور جو لوگ میری ویڈیو آج فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں کانڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سب کے لئے دعا گوں ہوں آپ سب میرے دعا کیجئے گا جزا کر اللہ